موسیقی اسلام علیکم جی جناب میں ہوں بے نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے لائف سٹیل بی لگ آج میں بنا رہی ہوں فرق خان کی فیوریٹ اور بنائیوی ریسپی چکن روست کی ریسپی وہ میں بناوں گی فرق خان کے انداز میں تو چلے کیسا بنتا ہے وہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے مسترٹ پیسٹ چاہیے کیونکہ فرق خان نے چکن روست میں مسترٹ پیسٹ ڈالا تھا تو اس کے لیے میں یہاں پہ آ گئی ہوں جو اپنے گروسی شاپ میں اور وہاں آ کے میں نے یہ مسترٹ پیسٹ اٹھا لیا ہے مسترٹ پیسٹ لانے کے بعد اب کیا کریں گے گھر جا کے آپ کو بتاتی ہوں بڑی ہی ہیٹ ریسپی ہے لوگوں نے بہت بنایا ہے تو میں نے سوچا ہے کیوں نہ فرق خان کے طریقے سے بھی چکن روز بنا کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا اس میں ڈالا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اپنا بھی ٹرک لگایا ہے میں نے اس کو چکن کو جو اسکن کے ساتھ ہے اس کو سرکا اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو میں نے بھگو دیا ہے آدھا گھنٹہ پہلے یہ میرا ٹرک ہے فرق خان نے اس کا کچھ نہیں کہا تھا یہ میں نے کیا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی میرینیشن میرینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چکن کو چھوری کے نوک سے ہلکے ہلکے سے نہ سٹیپ کر لیا ایسے جیسے میں بھی کر رہی ہوں ہلکے سے سٹیپ کر لیں تاکہ مسالہ اندر تک جائے تو فرق خان صریف کہتے ہیں نا کہ انڈیا کی مشہور ڈانسر سکانا یا ڈانس سکانا یہی نہیں بلکہ فرق خان کی کوکنگ بھی بڑی اچھی ہے جب سے فرق خان یوٹیوب میں آئی ہے تب سے تو ہمیں ان کی کوکنگ کو بھی دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے تو میں نے سوچا ہے بہت لوگوں نے فرق خان کی چکن روز ٹرائی کیا ہے تو میں نے سوچا آج میں بھی فرق خان کی طریقے سے چکن روز بناتی ہوں تو چلے جی جب میں نے اچھی طریقے سے چکن کو ہلکہ ہلکہ گوند لیا اس کے بعد ون ٹی سپون نمک جو ہے دونوں سائیڈوں سے لگا لیتے ہیں نمک لگانے کے بعد اس میں میں سرکہ سرکہ ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی اور سرکہ کا اگین کیا کام ہوتا ہے سرکہ کا کام ہوتا ہے چکن کو گلانا تو دو چمچ ہم سرکہ ڈالیں گے سرکہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر کے اب اس کا مسالہ بناتے مسالہ میں فرا خان نے لہسن کا پیسٹ یوز کیا تھا وہ بھی تھوڑا زائدہ تو میں نے بھی لہسن کا پیسٹ یوز کر رہی ہوں یہ دو سے تین چمچ میں اس میں لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی اگین لہسن کا پیسٹ یہ دیکھیں لہسن کا پیسٹ میں نے پانی دے کے پیسا ہے اس لیے آپ کو تھوڑا زائدہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے مسالے میں کٹیو الانمچ ڈالوں گی تیکھا ایک سے ون ان ہاف ٹی سپون تاکہ چٹکھاری دار بنی تو مزہ آئے روست کا تو یہ الانمچ کا پورڈر ون ٹی سپون اس کے علاوہ میں نے اس میں کیا ڈالنا ہے مستر پیس جو میں لینے کیلئے مارکٹ میں گئی تھی کیونکہ اس کی ریسیپی کی مین بیس جو ہے نا وہ مستر پیسٹ ہے تو مستر پیسٹ کے بگر تو یہ بنے گا نہیں تو چلے جی مستر پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے ایک ون ان ہاف ٹی بل سپون یہ ڈالنے کے بعد اب ہم ان سب کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں آئل ڈائے گا یہ میں آلیو آئل ڈال رہی ہوں آپ چاہو تو نورمال تیل یوز کر سکتے ہوں ایک سے دو چمچ آلیو آئل یہ ڈال دیا ڈالنے کے بعد ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہوں تو ایک چیز رہ گئی ہے کالی میچ کٹیوی کالی میچ میں ابھی اس میں ڈالتی ہوں وہ بھی جائے گا ون ٹی سپون پھر کے تو جناب کٹیوی لال میچ بھی آگئی اور اس کو ڈالتے ہیں اس میں اور ڈالنے کے بعد مکس کرتے ہیں ایکین جانے اتنے زبددست مسالے لگ رہے ہیں مجھے تو لگ رہا یہ بہت ہی ہٹ ہونے والا ہے تو چلے جی دیکھیں کیسے دردرہ کتنا زبددست مسالہ بن گیا ہے اب بارے آ جاتی ہے چکن کی چکن کے اوپر یہ تمام مسالوں کو میں نے اس طریقے سے پور کیا پور کرنے کے بعد اس کو بھی ملائیں گے ایکین کرے کچھ نیا ٹرائی کرنے کا جو الگ مزہ ہے نا بڑا اچھا میں روز بناتی ہوں اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے بڑا فراخان نے جیسے بنایا ہے کیونکہ ریسیپی فراخان کی بنی ہوئی ہے تو ریسیپی میں میں وہی کروں گی جو فراخان نے کیا تھا تو چلے جی اس کے اندر بھی اچھی طریقے سے آپ نے یہ مسالہ ڈالنا ہے بھر بھر کے اچھی طریقے اور اس کو اوور نائٹ اگر رکھ دو تو ویل ان گوڈ اور اگر آپ کے پاس اوور نائٹ کا ٹائم نہیں ہے تو کمس کم بھی چھے سے سات گھنٹہ تو میرینیشن کے لیے چھوڑ دو تو چلے جی اس کو میرینیشن کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں اس کے بعد ہم ایک لے لیں گے پین پین میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے یہ تمام چکن مسالوں کے ساتھ مسالوں کے ساتھ یہ تمام چکن ڈالا اور اس میں کمس کم بھی ہم ایک کپ بھر کے پانی ڈالیں گے ایک سے دو کپ ٹھیک ہے فرا کھان نے بھی اس کو چولہے پہ ہی پکایا ہے ایک سے دو کپ پانی ڈال کے تو اس میں ہم ڈالتے ہیں دو کپ پانی پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم میں پکنے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو چلے جی پانی ڈالتے ہیں اور میری بہت ساری ویڈیو میری ایت کے ریلیٹڈ اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیو میں نے ڈالی ہے وہ سب ویڈیو کی لنک آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی آپ جا کے میری یہ ساری ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے جناب تو چلے اس کو کور اپ کرتے ہیں اور میڈیم ٹو لو فلیم میں اس کو کم اس کم بھی آپ نے تیس سے چالیس منٹ پکانا ہے اور رفتہ رفتہ نا اس کو ہلکا ہلکا پلٹ بھی لیں تو چلے جی میں اس کو پلٹ لیتی ہوں دوسرے سائٹ کو اس کو پلٹ کے دوسرے سائٹ سے بھی اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو چلے دوبارہ اس کو پلٹتے ہیں اور ڈھک دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کا دوسرے سائٹ کا ریزل دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو دوسرے سائٹ سے پلٹ دیا اب اس کو میں اگین ڈھک دوں گی اس کو پکنے کے لیے تاکہ پچھلا حصہ بھی اس کا اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جائے تو جناب ویٹ کرتے ہیں جب تھوئی دیر کے بعد جب ہم نے پین کا ڈھککن کھولا تو اس میں بڑا زبردست سی خوشبو آنے لگی مسالہ بھی آہستے آہستے آپ دیکھ رہے ہیں تیل پہ آ رہا ہے مطلب ہے کہ مسالہ بھی کوک ہو رہا ہے اب میں اس کو گھما گھما کے مسالے کے ساتھ لال کروں گے ٹھیک ہے اس کو اسی طریقے سے لال کرنا ہے جس طریقے سے فرہ کھان نے کہا تھا تو چلے جی اس کو گھما گھما کے لال کرتے ہیں اور لال کر کے مسالہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جناب کتنا زبردست گل چکا ہے اتنا سوفٹ ہے کہ میں اس کو پلٹ نہیں رہی ہوں تو ونہ یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ اچھی طریقے سے 30 منٹ میں لو فلیمنگ گلہ ہے اب اچھی طریقے سے یہ دونوں سائٹوں سے جب لال ہو جائے مسالے کے ساتھ مسالے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ لال کرنا ہے اور تیل پہ جب مسالہ آ جائے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پھر کیا کرنا ہے یہ دیکھیں زبردست اس کے ساتھ آپ زیرے والی چاول بنا لیں وہ بھی بڑا زبردست لگے گا اور اس کو مزے لے لے کے آپ کٹ کے کھائیں روست کو بہت مزے کا ہے تو چلے جناب اس کو اچھی طریقے سے ہم کرتے ہیں اور آج آتی ہے بھاری کس کی سرونگ کی کیونکہ یہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے تو چلے جی آپ لوگ لائک شیئر سبکرائب کا بٹن دبا دیں آئی بٹن کو ضرور دبائے کریں تاکہ پہلی ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو لائک شیئر سبکرائب اور کیا کہتے ہیں بیل آئیکن کو دبا دیں جی جناب دیکھیں یہ ہے اس کا فائنل لک گریوی تیل پہ آ چکا ہے لال ہو چکا ہے ہمارا چکن آئی 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 مزے کا لگ رہا ہے گریوی کی شکل دیکھیں تو چلے جی اس کو اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور مزے لے کے کھاتے ہیں تو چلے اس کو ڈیش آؤٹ میں نے کر دیا ساتھ میں لیمن کا رس ہے تھوڑا سا سائلڈ لیف اور پیاز وغیرہ کٹ کے آپ سیڈوں میں سجا دیں میں نے لیمن کے سلائسز اوپر سے سجائے ہیں اور ایک آدھا لیمن جو ہے میں نیچور کے اس کے اوپر بھی ڈال دوں گے تو چلے جی آدھا لیمن ہم نیچور کے اس کے اوپر ڈالتے ہیں چکن کے اوپر اس کے بعد مزہ آ رہا ہے قسم سے مجھے تو بڑا میری نہ بھوک کھل گئی ہے تو چلے جلدی سے کرتے ہیں اور بچوں کو بھی انتظار نہیں ہو رہا ہے تو چلے اس کو اچھی طرح سے لیمن کو نیچورنے کے بعد اب میں آپ کو ایک پیس کاٹ کی دکھاتی ہوں کہ کتنا مویسٹ کتنا جوسی اور کتنا اچھا بنا ہے تو فرا کھان جی آپ کی یہ ریسیپی ڈن ڈنا ڈن ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے اور کہتے ہیں نا کہ ذائقہ بھی بڑا زبتس ہے thank you for sharing this recipe اور یہ دیکھیں چکن کتنا اچھا soft moist کل چکا ہے میں نے چھوڑی رکھی اور چکن الگ تو چلے جی دعاوں میں یادہ کیے گا دوبارہ کسی اور recipe میں آؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ اللہ حافظ